بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا عبدو یا کنا ستاہیم رینجلز کے خیبر پختونخواہ ہاؤس پر حملے کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں رینجلز کا یہ حملہ نہایت بہودہ بزدلانہ اور اشتیال انگیز ہے یہ حملہ صرف ایک امارت پہ نہیں خیبر پختونخواہ کے کروڑوں شہریوں کی حرمت وقار آزادی اور وفاق میں ان کی حیثیت پر کھلا حملہ ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لاکھوں کارکنان مکمل طور پر پرامن انداز میں احتجاج کا اپنائنی حق استعمال کرنے کے لیے ڈیچ آک کی جانب بڑھ رہے ہیں جبکہ سٹیٹ مشینڈی مسلسل صفاقیت شرنگیجی اور طاقت کے بیجا استعمال سے انتشار پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں طاقت اور گولی کی زبان میں بات کرنے والوں کو ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی حربہ اب قوم کو غلام نہیں رکھ سکتے گا یہ فستائی حکومت کے لیے میسیج ہے کہ تم ہمیں غلام نہیں بنا سکتے ہو حقیقی آزادی کی یہ تحریک اب تھمے گی نہیں ظالموں کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی جب تک عمران خان صاحب کا ایک کارکن بھی موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے سیاسی گماشتوں کے خلاف پرامن مگر فیصلہ کن جنگ جاری رہے گی پختون خواہ ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کا محاسبہ عوام خود کریں گے مگر اس سے تحریک پر کسی قسم کا کوئی منفی اثر نہ ہوگا میں دوبارہ کہوں تحریک جاری رہے گی پرامن احتجاج میرا آپ کا ہر پاکستانی کا حق ہے یہ ہمیں درا سکتے ہیں دھمکا سکتے ہیں اور نہ ان بزدلانہ غیر آئینی اور غیر قانونی حملوں سے ہمیں بسپاک کر سکتے ہیں ہم پاکستان اور اپنی قوم کو حقیقی طور پر آزاد کروا کے ہی دھم لیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو تینکیو